ایک توفہ دین لگا تو آنو ہاتھ کھڑے کرو پتہ لگے جاگ دےو سارے لو جی سارے کنا تو کپڑے لا کے تک گل تحمل نہ سنو سارے جڑا ستیا ان ہو جمارو جڑا لمحہ پہ ان چونڈی وڈو تاکہ میری گل گھور نہ سنی اے پرسوں کال کی دینے دی کال کی اتری ہے داس ربیو لبول پرسوں جارہ ربیو لبول پرسوں دی گل کر دا پرسوں میں پھر سمجھانا تاکہ کس ان پول نہ جائے پرسوں رات نو اپنی بیوی نو کیپی کپڑے تو دے اس طریقہ کر کے رکھ جیو جہان تو دے نمے نہیں تپرانی تو دے تو کے اس طریقہ دے اس طریقہ جلدی سون جا نماز پڑھ کے ٹھیک تین وجہ اٹھ جا میں تینے کو توفہ دے کے چلے ہاں کہ نمے وجہ اٹھ تین وجہ اٹھ اٹھ کے گھسل کر گھسل کر کے کپڑے بدل کپڑے بدل کے دو نفل پڑھ دو نفل پڑھ کے سرکار دے تے تصویر درو دی پڑھ تے کڑی ریڈیونا الملاکے رکھی ٹیم ویندہ رکھی ہو گیا جدوں ٹھیک چار وجہ تے پندرہ منٹ ہون تے الٹ ہو جا او دوں اٹھ کے کھلو جا تے کڑی تے نظر رکھ جدوں چار وجہ تے وی منٹ ہون او دوں چولی آنج آڈلیں تے کہیں ایس وقت دا واسطہ او میتنکی داست چلیاں تیرے رسول دی ولادت چار وییاں تھے جدوں چار وی اون ایک روایت تکریم دیتا ہے چار پہنٹی تھے چار وجہ کے وییاں تو لکھ کے چار پہنٹیاں تک پندرہ منٹ تک جو منگے گا او لبے گا چلیا کڑی مانگتے سی اینہ دے بوئے خدا دی کس اینہ دے بوئے میں غازی عباس تے روزیتے گیا تے اینجنا نال چمڑیا جیسے لے تے وہ دوں چینی دے پپاری فیصلہ بادی ریلی نال سان تے میں کیا پی کوئی توفہ تے دے تو حسین دا برائیں تے باب الحواہ جی تیرے بوئے تے کڑی کو خالی نہیں گیا تے پھر اپنی اپنے مکین لگا اپنی اگوٹھی دے دیتے دیا مدریاں بڑیاں مشہور لیں میں جو گال اماش اللہ کا دے دیا گال دے سن لو میں اکھے اپنی اے منڈری دے 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 تے باچ میں اکھا ہوئے بیوگو فادمی اے منڈری دی دکان پائی بیٹھا ہے اجی میں سوچے آتے میرے موڈ دیتے ہیں فیصلہ باد دا حاجی ہی رہا چینی دا بپاری انہیں میرے موڈ دیتے ہیں بابا پھر سلام کارلی میرے موڈے دا فونہ ہے پاکستان چو پی میرے یاراں وہاں سے اوٹھی ہیں بھی پنجی لیا کے ہیں تے میں نو کوئی پتا نہیں توں نال چال سامنے دکان سی چلے گا سی ہوتے میں نو کین دا پیلا اپنی پرساندکار ہے تے ان وجہ بھی نہیں پتا لگا پی اے کیمیاں پڑھ دینے او تے ان وجہ بھی سمجھ نہیں آئی اے کیمیاں باڑھ دینے اور نہیں اے موقع دے دو بندے گواہ نے سن دو موقع دے گواہ اے پرے مجمیچ گاں لگا میں سنا شام جڑے کمریچ میں بیٹھا سی زیدہ نہ ساں سویرے ہونا سی علی گوہر پنڈی یارا اے تے اے دا منڈا میرے کمریچ آئے صبح سویرے تھا اوہ بیاسی سال ہو دی عمر سی تے ریٹائر ڈائریکٹر سی ایجوکیشن دا محکمہ تعلیم دا سب تو بڑھا ڈوی یا دا افسر ریٹائر سی بڑھا بندہ سی اوہ میرے کمریچ آئے بواہ کھڑکایا تھے سردی بڑی سے ہو سی جدنا پاہونا سی تھنڈی وہاں سی اوہ میں اکھا بے ہو کیڑا مسیبت نو لیا افتخار بواہ کھولے آنا اونے کہا جی گوھر ساب لے میں اکھا جی اندر آجو جناب توانو آپ نو سکون نہیں آیا سانوی بے رام پہ کر اوہ میری کمبلیچ بے گیا نال موڈا سی جوان سی اوہ بھی نال بے گیا میں اکھا اندر شاہ جی میں توانی کا گالہ سنانی آجے ٹور جانا ہے میں کیا سنا اوہ کہ اندر جی میں تی میرا پیو اسی دو سننی ہم پاس باقی میرے نان کے وابی میرے داد کے وابی میرے رشتے دار وابی میری بیوی وابی یا میرا موندہ وابی سی ہون نہیں میں کبھی ایک گلکیڑی میں تو سنانا ہے انہوں نے کہا جی گلتے سنو آج توں کوئی سال پہلے میں رات سکتاں تے شدید سیرچ درد ہویا تے میں اٹھے آنا دھگ پہا ہوشی نہیں رہی جہاں میں اٹھے آو اس بھی ہوشی دے عالمی تے میری نظر ختم ہو گئی آئی بکیم بلائنڈ میں انہا ہو گیا اوہ بڑا پریشان ہوئے سوئے پیمزہ سپتال چلے گیا میرا موندہ تے انہوں نے کہا گوھر صاحب اے توڑے دماغ اچ کلارٹ پیدا ہو گئے نہیں کوئی جڑے دو سال باقی نہیں دینے اے میں انہیں گزار لو تے انہوں گل لگا سنان شاہ تے رہے کام آجائے یاد اوکہ اندہ شاہ جی اسی مینا گزر گیا آئے دئی میں ایک دن کلپ یوٹیوب تے سنیا اللہ کو لو منگنا ہوئے تے مصطفیٰ دا واسطہ پاؤ نبی کو لو منگنا ہوئے تے زہرہ دا واسطہ پاؤ تے زہرہ کو لو منگنا ہوئے تے زینب دا واسطہ پاؤ اے میں سندہ گیا تے سندے انہوں کیا جائے ویزا لو آ اراک دا شام دا وہی میں نے پوچھ دے وہ تھے کی ہے اے سخت قوم موڈیال دی سانی وہ تھے کی ہے میں کہا تھے کہ ڈاکٹر جو دیکل میں اپورنٹ میں ڈالی گئے وہ کہیں دا ہوئے وہ تھے چارے جتیم آئی تے آکے ام بی بیس کر دے نے تے دوسری وہ میں کیا وہ تھے تکڑا ڈاکٹر ہے تے تو لو آکیا ویزا لگ گیا اسی دومیں پیو پتر ایتھے آگئے آگئے رات ٹھہرے ایسے کمرے تے سویرے اٹھ کے میں انہوں کی اندھا کتھ ہی ڈاکٹر دی میں کہا تھا لے اتر دا سنا میری انہیں باہن پھڑی باہر آگئے رو ہوتے میں کہا کوئی ٹیکسی حالہ روک ٹیکسی حالہ آگیا میں آدھے کانیج کیا پی میں نو سینبی یا لے جا بی بی دے آستانے 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 بی آگئے ایسے انہیں سنو گلی دی نو کرتے لاتا جنو اترے نا تو گیٹو تے کی لکھے السلام علیہ کے یا جبل سبر سبر دی پہاڑ تیرے دے سلام ہو وے کے کہن لگے تھے کبران پو جان آگئے ہیں اے میں نو کہیں دے کبران پو جان آگئے ہیں میں کہا بکواس نہ کر میری باں پھڑ کے نا علی دی تی دی کبر دی زرید نال با دے تے تو چلا جا اے میں نو پاکے بڑھ بڑھ کر دا ٹر گیا کہیں دا شاہ جی سات دی کس میں میں انجی جالی نو آتھلا کے نتھلے کیا علی دی تی علی دی تی یا موت لے دی یا نور لے دی تیری سمجھ گالے نہیں آئی تیرے بو ہے تے جواب دی تیری ڈاکٹرانے تے آگیا یا موت لے دی میں زندہ نہیں ہوئے تھو جانا تے یا اکھا دا نور لے دی شام نو منڈا میں نو لے گیا ساری رات اسی پیو پتر لڑ دے رہا انہیں کیا بات ہوئے تھے کبران پوچھنا آگیا کہتی کبران تو بھی نور لے بھائی میں ساری رات بیتی کرواندہ رہے سویرے اٹھ کے پھر آگیا میں عوضیں کی تا کہیں دا آٹھ دن گزر گیا نامہ دن چڑھے ابھی بھی دادت بھی نو ہیں یک دم منو نیچ چھائی ان جو معلوم ہو آپ وضو کر لیں گے جو میں میرے ناکیچوں کو جو ڈگے ہیں ان میں پوچھا کیوں ہے انہیں کیا کالے رانگدہ ہے کہ سڑیا ہویا ٹکڑا ڈگیا ہے میں کہا جلدی کرو میری اپیل اس ماتے لگ گئی ہے پڑھے ہیں لکھے ہیں سمجھوں نہیں میں کی پڑھ رہا وہ میری اپیل دہر ہو گیا سپریم کورٹ سے لے چالویں یہ پھر بڑھ بڑھ کرتا میں نے لے گیا میں پھر سارا دن روک داریا دوجہ دن دسویں دن چڑھے پھر نیچ چھائی چھائی میری کھبی ناس چوکلاٹ گریا تھے شاہ جی میرے یہاں اکھاں کھل گئی ہیں میں کیا یوں میں نو نظرہ ہوں لگے بھئی او دوں پیچھے ہر سال میرا منڈا میں نو لے کے یہاں دا ہے ہون میری جنانیمی مندیجے نہیں نہیں تو بولیا نہیں ہون میری جنانیم اے سبوے تو قدیم اے سبوے تو اے تو اڈیلا کے سو تیب شاہ گلانی ہے تیب شاہ جی گلانی پیچھے سال امام علی رضا میں پڑے آتی تو او اٹھ کے کھڑے ہو گیا اونا نے کہا گالے سنی منگل دی جا جوئے سی او کہل گے شاہ جی میں دو منٹ دیو میں بھی گھا لکھا او لندر بندہ ایک گل ٹی وی دے بہت آ رہے اونا کیا جی میں اسلام آباد ایک کتاب پہ لبا ایک دیوبندی عالم اونا دیو ڈبیان والی او میرے کول دیو او بھی پہ لبے اہل بیدی کتاب میں وے کے کہا حضور جن رازنا ہو تو اڈیس شکل و صورت دیوبندی آ لیے اے کتاب اہل بیدی انہیں کیا دیوبندی سی ہون نہیں میں دیوبندی سی ہون نہیں تیب شاہ گلانی او جنہیں میں پوچھا کیوں انہیں کہا جی میرے کار اولاد نہیں سات سال ہو گئے بھیانو تیب میرے گونڈی چلے سان امام رضا دی مزار دی مشہد دی تیب مینو انا کیا مولوی نال چل لوے اسی چلے ہاں زیارت کرنا تیب تو سیر دے بانے چلے آ چا چل سیر کر رہے ہیں میں کھا چل یار انہانو اسی مشہد پہنچ گیا مولا دی روزے تھی جدوں گئے نا یہ کہن لگے مولوی جیمیں کہیں نہیں آنا او میں ایک کار ہے میں پوچھا کی میں انہیں کہ ایک وری بیہ کے ایک آیا علی دیا پترہ تیرے بے تیب آ گیا تی خالی نہیں جانا میں منہ نہیں پتا تیب آنٹرہ کی سون رہے ہیں تیرے بوے تی آ گیا تی خالی کہ إنہ جی میری آنکھیں چاہ سوا آگئے تیب میں رو کے کیا علی دیا پترہ تیرے بوے تی آ گیا تیب میرے کورولاد کو إن دے خالی نہیں جانا او دیں کمدہ کمدہ میرا آدم سون گیا تی خواب چ مولا رضا دی زیارت سرکار دے ہاتھ ویج سرکار دے آتھج دو چابییاں سا ایک سجے آتھج ایک کھبے آتھج میں کیا ظہور ہے کھبے آتھالی چابی تے میں نو دیو فرما لگے کڑی ہوئے گی میں کیا کڑی یہی صحیح چاہی دایا کھو جا اے ہی دے دیو میں او چابی آنچ پڑی تے میری آنکھ کھل گئی میں نو یقین آگیا میں کارا کے بیوی اگر گالے کیتے ہو نگلے شاہ باشے تمہیں سننی بانگیا ہو دے جاگے کیا ہوگیا کہیں لگا مینے تو بعد پتہ لگا کہ میری بیوی تے عاملہ ہے نو مینے تو بعد کڑی جمی ہون سمجھ آئیا چلیا کڑی مانگس ہے خدا دی کس آج لے ان کی پنا آج مدد انڈیا گیا میں ایک ہندوسی گپتہ رام او تین شبانو سو دے ایک لاندہ تے مولا حسین دا جشن منادہ سو لاکے او میں ہم بیسی سی او میں اونا انہوں کیا یار گپتہ رامنا تے بلاو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب انہوں سادلے آو تھے پاکستانہ بیسی میں کہا what is your relation with حسین وہ انگریزی بڑی باہل دیں تھے میں ہمیں کوئی چار سال پڑھائی ہے میں کہا تیرا حسین نا relation کی ہے کہ اندہ آر یو محمدن تو محمدی ہیں میں کہا یس کہ اندہ تک اللہ ٹھیکے دارے حسین دا میں کہا صدا پندت جی اے گال نہیں صرف پچھے آئے پی تسی ہندو ہو تے حسین دا جشن منان دیو تو اڑا ریستہ کیے تو آڈی پوری مارکیٹ دا نائے حسین مارکیٹ تو آڈی کوٹھی دا نائے علی لاج اے چکر کیے او کہنے لگا میرے کارجنے چار عورتاں ایک میری بیوی ہے ایک پہنے ایک تیئے ایک ماں ہے اے ریستیاں دی ونڈ میں نو حسین دا سیئے ماں ماں دیئے پہن پہن دیئے میرے بچے ہو میں جاندہ جاندہ تونے کے لطیفہ سنا جاما چلو حسب ہو امام رضا دا جائے سانسی کٹھے ہیں کی امام رضا دا ایک لطیفہ اور اے جشن دا جشن ہو جائے گا خوش ہو کے اپنے کرنے جائے بڑھا بندہ میں ہمیں تھاک گیا اے پانہ واج گیا مولا رضا دے ایران مشہد جمزہ آرہی ہونا دا گالے سننا لیے ایک بندے نے بس خرید لی سنی گالتو سی ہو بس بس بڑھا دے رہنگ دا سی ہو بس لیا کہ وہ کہنے لگا چھڑ پناہ ساری عمر سواریاں ٹوہنیاں نے انہیں کبھی جڑے ایران مشہد مولا دا سلام کرنے جاندے نہیں اوہ بہو تے میں تو انہوں سلام کران لیا جاؤ اوہ بندہ کوئی مینہ دو مینے سواریاں ٹوہنڈا ریا ایک دن رات میں ایران ستا ہے تے علی دا اٹھما پتر خوابی چھ ملیا اوہ ان جدوں آمیں نا تے تیرے تو تیسرے ملے چھے کہ جیب کترہ رہنڈا ہے جیب کترہ جیب تراش ابراہیم انہوں لیا کے آئے اوہ جو تو اٹھے تھے کہیں دا لا حال ولا قوات الا باللہ علی دا بیٹا تے جیب کترہ یہ تے غلط خبر ہے پھر ساؤ گیا پھر مالا نے کہا سنیا نہیں دو جدوں دوبارہ آمیں تو انہوں جیب تراش انہوں لیا کے آئے وہ دی سمجھ آگیا واپس آگیا اپنے ملت سویرے اٹھیا کپڑے بدلے اس ملے سے جا کے پوچھ رہا ہے ابراہیم دا کارکیڑ ہے لوکی کے انہوں نے تیری جیب کٹی سو انہوں نے کہا اوک آ رہی جا کے کنڈی کھڑکائی اوہ نکل کے تھے کہ انہوں نے سر لیا جاؤ ہے آج کوئی منغسمت سے لگا ایک جیب کٹی ہے تھے ویر بھی یہ لبے بھی تیری تھے میں کٹی نہیں دو گی لینا ہے انہوں نے کہا گالو سن میں جیب لی نہیں آیا میں جانا ایران اللہ کرے تھے انہوں سمجھ آجائے مشہد مولا رضا دے روزے تھے میرا دل کرتا ہے تی نو ہی لے چلنا کہ انہوں نے توہا 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 اوہ تھے نیک لوگ جاندے نے میں جیب کٹی تی نو سمجھ نہیں آئی ہے کلیا کدھی آکڑی نہ آئے انہیں کیا اوہ تھے جاندے نے نیک لوگ میں جیب کٹی میں نہیں جانا انہوں دس سے آنا پی تی نو مولا نے بلایا اوہ زد کرتا ہے کہ انہوں سر لیا جا میرے کل کرایا بھی نہیں آویر پی جنے انہیں کہا وی ٹھیک لیکن میں لے جانا ہے تی نو انہیں کہا ٹھیک ہے کل صویرے کل صبح میں جو تو بس لے کے آمانگا کہ تو میرے نال جانا انہوں فرنسیر تے بالا کی نہ آسکتا بولو ابراہیم سواریاں بیگ ہی ہیں بس چل پی اگے جنگل آگیا اگے ڈاکو کھڑے سی انہوں نے کہا چندہ پائی جاؤ سواب کمائی جاؤ تھلے اترو سارے ساری بس لوٹ لے سواریاں پہنا بندے دو لہنا بنا لو ہاں بھی بولو کہ انہیں پیسے تیرے لٹن چھوٹا بولی کہ انہیں پانچہ دار کہ انہیں پانچہ دار چل بیٹھ ساؤں گیا تھا وہ تیرے کنے لٹنے کہ انہیں دو ہزار کہ انہیں پھر دو ہزار چل بیٹھ انہیں ڈریور پریشان پی دے کولتے ویر بھئی ہے سان وہ کو دو ٹائی لکھر پی یا انہیں بند دیتا جو تو سواریاں بیگ ہی ہیں کہ انہیں ڈریور کہ انہیں وہ تکیش آئے ہوئے تیرے کولتے ویر بھئی ہے سان کہ انہیں بیخلا ہوئی بھی انہیں حسنا تو اگے آگلے فکر انہیں بیخلا ہوئی بھی نہیں انہیں کہ جڑا ٹائی لکھ بندے ہی اے کتھوں آئے ہی انہیں کہ تینوں پتہ ہے میں یہاں جیب گترا اے جدوں لوٹنڈا ہے سان تے میں دا سان کر دے کی ہیں اے لوٹن لوٹ کے اپنے سردار نو دین دے سان پہ وہ بوجھے جو پاندہ سی پہ ہم باس تے چنن لگیا وہ دے ہی بوجھا کٹر لیا ہے اے لوٹن لوٹ کے سردار نو دین دے سی وہ بوجھے جو پائی جاندہ سی تے میں او دے ہی کٹر لیا ہے اور روپیہ ڈرائیور کہیں دا ہون سمجھائی علی دے پتر تین کیوں سا دیا سی او پیج دا کی مطلب انہیں کہ میں تینوں وہاں اپنے ہی لے جا رہا ہے سانیاں بلایا سی جدوں بشت پہنچے سواریاں اتر کے سلام کنٹور اے باس سے جو اٹھا ڈرائیور کہیں دا چال لے انہیں کہ میں نہیں جانا میں چونکہ پھڑیا گیاں رائے تھے تے میں مجرم جے میں نے جانا ہی تے میرے ہاتھاں چے رسیاں پا لیا میرے گالے چے رسی پا کے میں نے تریق دایا لیا کے جا تاکہ میں علی دے پتر تے مجرم بن کے جاماں دربار تے جائیں اندر داخل ہویا حوامہ ہی چوازی چھوڑ دو جس کو ہم بلائیں زلیل نہیں کرتے عزت کا تاج پہنا دے چلیا میرا دل نہیں کرتا بند کرن دی تے تے نو سنانڈیا بندے دی تھانے دار نا جاری ہوگی تے او پھڑیا جائے انہوں سپائی لتر مارن گئے بولو سی او کہنگے اوے سارجیدہ یار جو ہے انہوں پوچھلو کبرچ لتر مارنے نے فریستے ہیں تے نو سبق لگان دسا قیامت نو کھلے مارنے نے فریستے ہیں دوزگی سٹھنے فریستے ہیں چھتر مارنے نے فریستے ہیں گرج مارنے نے فریستے ہیں اوہ کارلہ بجیدی فریستیانال بھنی ہوں گے بولتے سی جنال لبے تھے ایک میں لبائی جنہ چر تینوں نال لبے ہوتے تھے گزارہ کر لیا کدیو نا دیا چکییاں پین دے جی کدیو نا دے چولے چولان دے جی کدیو نا دے بوئے دکھلو کے آن دے نجازت ہے ایوے اندر اور ایک کاری فاطمہ تے حسین اینا نال بنا کے رکھ جن لتنا تو بچنی جنہ نو سمجھ آگیات کھڑے کرو حسین نال بناو حسن نال بناو خدا دی قسمیں آخری فکرہ تصمیع زنمائی بوجہ تے تقریر ختم نبی نے فرمایا ہزار سال عمر ہوئے بندے دی کنی میٹھو ہزار سال تے صفہ مروہ دے درمیان جماعتنا نماز پڑے ایک بھی قضا نہ کرے تیر لگ گیا نکی دا تے ہزار سال دے روزے رکھے ہر جنو روزے ہوں تے روزے چھڑے ہینا صفہ مروہ دو جا تے لگ گیا نمبر تین پورا ہزار حاج کرے ہر سال تیر جا تے لگ گیا عود پار جنہ سونا رب دے راج لٹا دے اے چوتھا تے لگ گیا تے شہید کار دیتا جاوے ظلم نال تے قبر بن جا صفہ مروہ دے درمیان اینا نیک ہوئے اینا نبی نے کیا جے اینا نیک بندہ قیامت والے دے نے ایس بندے دے دے لے چھے علی دے بچیاں دا پیار نہیں دے مجرم دوزہ خیص اٹھے آ جائے گا جنہ نو سمجھا یہ ہوتے بولو سمانہ اللہ گناہگار بنی مجرم نہ بنی گناہگار قیامت والے دن بخشے جانگے ان اللہ یقفر زنوبہ جمعیہ مولوی بیٹھے نہ مہد پڑی قولیٰ عبادی اللہ زینا صرف اللہ تکنا تو میں رحمت اللہ ان اللہ یقفر زنوبہ جمعیہ سارے بخشے جانگے دوزخ گناہگاراں لی نہیں مجرمان لی مجرمت محمدی انگلی نہ چھوڑ جانگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا دی انگلی نہ چھوڑ مجرم لی مافی نہیں بولیا نہیں دو مجرم لی مافی تے مجرمی آل دا منکر آل دا منکر نہ بنی انا دا بوا مل مولا نے کہا بلال آپ بزار چلیے چلو آقا علی تے بلال دو میں بزار آگیا کہ خربوزیاں دی ریڑی سی آپ نے کہا لیا دو روپی دو خربوزے دکھرید دو خربوزے لیلہ کہا رہا کہ بلال نو کے اندر لے ایک کٹ حضرت بلال نے کٹیا حضرت علی کہنے لگے درہا کھا کے بھی ایک مٹھا بلال کے اندر بڑا مٹھا فرمایا ادھا تیرا تی ادھا میرا بیڑ کھا گئے فرمایا دوجہ کٹ دوجہ کٹی ہے دو کھوڑا علی کے اندر ایک اور ریڑی سو لے اے مٹھا کیوں ہے اے کھوڑا کیوں ہے توں چونکہ تھک گئی ہے فکری بڑا وزنی ہے اے کھوڑا کیوں ہے اے مٹھا کیوں ہے ایک اور ریڑی تو لے اگے بلال سی آنج کر کے گیند ہے میں کوئی علیہ میں کوئی علیہ دس ہو گئے تھے پتا لگے گا میں کوئی علیہ دس ہو گئے تھے پتا لگے گا سنائے مولا ہے کہ تیریاں کتابیں جو پڑھ رہے ہیں اپنیاں ہی جو قیامت دا انفرمائے عالم زارت راب نے پھال پیدا کی تے انہا تے ساڑا پیار پیش کیتا جڑا من گیا مٹھا ہو گیا جنہیں بوثی بنا لی تمہا ہو گیا ہونویں کسے بندے کل کھلو کے تینور ہی کہا علی 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 جو بوثی بنا لیتے کہیں ہوتھے بھی کوڑا سی ہیتھے بھی کوڑا جو کھڑ جاتے سمجھی ہوتھے بھی مٹھا دی علی 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 جو بھرمائے شاہ پوریاں کرنڈیاں علی 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 پیاری نہیں او دے کلمے دا ہاتھ کھڑے کر گے بڑھ جدا پنجتا نالے او دے کلمے دا مولای کاناک جمیدہ دینے آپ کو بھیک ہے سرکار فرمان لگے آہ 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 کمبر بزار دا چکر لائیے اگے اگے علی مگر مگر کمبر کمبر دے مزار تک ہے اگے اگے علی مگر مگر کمبر دکانہ کھل یعنی لوکی اٹھ کے استقبال کر رہے ہیں مولا کانات آگئے ایک دکانوں تالہ لگ گیا تو تے لکھے ہمی سم میرے مولا روک گئے آپ نے فرمایا اوہ سارے ہیں دکانہ کھل یعنی میرے ملنگ دی دکان کیوں باندے میرے تھک گئے تمہیں گل سنانا چند چل چڑو فیر سے سارے ہیں دکانہ کھل یعنی یہ میرے مریدی کیوں باندے اکمبر کہنے لگا مولا کل دا بخار چڑی آئے تا آج خجوران ویچنی آئے علی مسکر آکے کہنے لگے جاؤ کجی لے کیاو دکان کھول آج مریدی جگہ پیر بے کے خجوران ویچے گا منولائے تپیری علی چھڑ کھڑا تکر آرادا دل دو شیشو ساو چاکارے باندو کر پنجا باندو کر پنجا جا جا کے چا بی لیا اے ہو جا پیر کا جی دیکھیں بولیں گا تے چا سا دکان کھول گئی خجوران دا ٹیر لگ گیا علی خجوران ویچنی بیگ ہے دنیا دیاں کتاران لگ گئی یا میرے المومین ان خجوران ویچن لگ گئے میرے مولا نے فرمایا میں نو پریشان نہیں کرنا ریڑ دا تو ان پتا ہے پیسے گلے چپائی جو تے طول طول کے درہ ایک باری بولو پیسے پائی جو تے طول طول کے لینا لگی جانے لوکی خجوران طول دینے پیسے سڑ دینے ایک منکر آگیا انہیں ویکھیا پی اے تے پیسے ہلویندہ ہی نہیں تے خجوران طول طول کے لوکی لیے جاندنے چل تھوکلا کہا رہا تھا کہ بیوی مومنہ سی انہوں کہن لگائی تیرے پیر نو تھوکلا آندہ وقت آگیا خجوران پیا ویچ دے پیسے آنو آتھنی لاندہ ویر پیئے کھوٹے پہنے دے خوٹے سڑکے خجورانے آنگا وہ کہن لگی حیاء کار علینوی دانائی دے وہ اسو مان لے کیا کرو چوپنگری دے چوپوشن جائیں نویر پیے خوٹے لیلے یہ نکل لگا کروں بار کہن لگی میری گل سن کے جائیں پھر نکلی جائیں کھلوتا کہن لگی سوچ کے جائیں تھوکل لان چلی آئیں یا لوا کے آئیں گا آگیا لینچ لگ گیا جو دویں دیواری آئی نا مولا نے آنج بیکھیا آگے ہیں جیسے چھیڑو نو اپنی بیڑتے یہ لیلے دا پتا نہ ہوئے وہ چھیڑو کا دا وہ پیر کا دا جن مرید دا پتا نہ ہوئے آنج کر کے بیکھیا آگے ہیں جی فرمایا جڑا کام کرنہی کار ایدھر مو کر لیا انہیں کھوٹے سوٹے دو کلو تولییاں دے کر لیا کہ بیوی نو کی آوے میں تھوک لائیں تیرے پیر نو آج دوکھا دے کے میں کم پایا کھوٹے ربی یہ سوٹایا سازہ خجورہ تول کے لائیں آگے مومنہ بول کے کہیں دیئے شاہ پر زمین تیلود میں بیوی کھا تھوک لائیں کے لوا آئے آتھے چکو چوپ نگری دیو چوک بشندیو جان خجور کوڑی ویچ کیڑے دو جی کھولی ویچ کیڑے تری جی کھولی ویچ کیڑے انہیں کہ میں تینو کیا سینبی تھوک لوایا انہیں او دن شاہ پر پایا تے پا جبیا آیا مولا کہنا آتھ کو دوکتہ خلیف ہے کیڑیاں والیاں بیچ دیں میرے مولا نے کیا جڑی مردیاں ٹھیر تو چک جڑی چک دے ٹھیک کہیں دے اینانو کیڑے کیوں انہیں مسکر آگے کہ انہیں جیو جہر پی یہ دے گئے اینانو کیڑے اینانو کیڑے اینانو کیڑے کون لائے ہوئے کوئی جو خوش ہوگا کوئی تسلیح ہوئی کنی دو سالہ تو بعد ماہ آیا سی پھر زندگی رہی کوئی چار سال دو بعد پھر سی ہون دوریں مونیاں خونیاں نارا ہے تکمیر ایک پاری جگہ کے خوش کا نارا ہے رسالت نارا ہے تحقیق نارا ہے ہیڈری 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 یا با آبیدار زندگی دار ہیڈری